بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے پی ڈی ایم بھاولپور ریلی کے حوالے سے آج پی ڈی ایم نے ریلی منعقد کی ہے بھاولپور میں اور وہ ریلی ایک نیرالی ریلی اس لیے میں کہوں گا کہ وہاں پر آج آپ کو کارکنان کام نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر مدرسوں کے بچے آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ گھر سمجھا جاتا ہے ملتان اور بھاولپور مولانا فضل الرحمان کا آج کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے وہ مولانا اور مریم کی اپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے مولانا کافی دیر کے بعد کنٹینر پر یوسف رضا گلانی اور مریم نواز جو ہے وہ اکٹھے تھے لیکن مولانا کافی دیر انتظار کرواتے رہے مریم کو اس کی وجہ کیا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رانا سناولا بھی ساتھ تھے اور آج مریم نواز رانا سناولا کی ڈرائیور بنی ہوئی تھی اس کی وجہ کیا ہے آج رانا سناولا نے کچھ ایسا بولا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رانا سناولا نے زندگی میں آج کل سچ بولنا شروع کر دیا ہے اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شہباز شریف کا جو پولیسیز ہیں یا شہباز شریف کے جو مفامت کی پولیسی ہے رانا سناولا اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مران خان کے حق میں نعرے بھی لگے ہیں مریم نواز کو اس کے اوپر بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے اور کارکنان آپس میں جھگڑ پڑے ہیں جو پاکستان پیپس پارٹی کے اور نونی کے کارکنان کی مولانا کے کارکنان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے مولانا کے بیسیکلی کیونکہ کوئی کارکنان نہیں تھے وہ مدرسوں کے بچے تھے ہوا یہ کہ پی ڈی ایم کی ریلی کے حوالے سے آج تینوں جو قیادتیں ہیں انہوں نے بھاولپور الگ الگ جانا تھا یوسف رضا گلانی نے الگ ریلی کی قیادت کرتے ہوئے بھاولپور پہنچنا تھا مریم نواز پہلے بھاولپور پہنچ چکی تھی اور یہ جو سریک کی چوک ہے بھاولپور کی وہاں پر انہوں نے اکٹھا ہونا تھا مولانا فضل و رحمان نے ان کا جو مدرسہ ہے ملتان سے وہاں ریلی کی صورت میں پہنچنا تھا مولانا کی یہ خواہش تھی کہ مریم نواز ملتان آئیں گی اور ملتان سے مولانا کے ساتھ یہ بھاولپور جائیں گے اور یہ جو مریم نواز ہے ان کے جو کارکنان ملتان سے ہیں وہ بھی ساتھ مل جائیں گے تو ریلی اچھی بن جائے گی اور مولانا کے کیونکہ مولانا کے کارکنان چھپنے سے چھپ نہیں سکتے اور وہ بچے ہوتے ہیں مدرسے کے اور وہ اپنی خاص طرح سے ان کا ایک جو لک ہے تو وہ کارکنان نہیں لگتے وہ سب کو بتا ہوتا ہے کہ یہ مسجد کے طالب ہیں یا مسجد کے سٹوڈنٹ ہیں مدرسہ کے تو مولانا چاہتے تھے کہ ہم اس کو سیاسی روپ دیں سیاسی رنگ دیں اس وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ مریم نواز اکھٹھے جائیں گے لیکن مریم نواز مولانا کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ اکیلی پہلے ہی بھاولپور پہنچ گئیں ایک کنٹینر بنایا ہوا تھا جس کنٹینر پر جو سارے قائدین اس وقت موجود ہیں اور جنہوں نے اس کنٹینر کے اوپر بھی خطابات کرنے ہیں تو اس کنٹینر پر جب ریلی کا ٹائم شروع ہوا جو رانہ سناول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلی ہم نے شروع کرنی تھی لیکن کیونکہ انتظامیہ نے ہمیں جو ہے وہ پرمیشن نہیں دی پرمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی اور ریلی کا جو ہمارا ٹائم تھا وہ لیٹ ہو گیا ہوا یہ کہ انہوں نے چار بجے سریک کی چوق پر اکٹھا ہونا تھا اور آگے انہوں نے پھر جو تکاریر وغیرہ تھی اور وہاں پر سات بجے تک شام سات بجے تک بھی وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا اور جو رش یہ وہاں پر لگانا چاہتے تھے جو مریم نواز نے ٹوئٹ کیا تھا کہ وہاں پر میرے ساتھ اتنی بڑی ریلی آ رہی ہے تو پتہ نہیں بھاول پر میں کیا حالات ہوں گے وہ ان کو نظر نہ آیا اور دوسری طرف جو چیز بالکل کلیر تھی وہ یہ تھی کہ جو وہاں پر جھنڈے تھے وہ بھی جے یو آئی ایف کے تھے اور وہاں پر جو گیدرنگ تھی وہ بھی مقامی جو بھاول پر کے مدرسے ہیں جو مولانا فضل الرحمن کے یا ان کے ہم خیال لوگوں کے تو وہاں پر بچے موجود تھے اب وہ جو بچے تھے وہ انہوں نے کیونکہ ان کی اپنی خاص منٹیلٹی ہے اور جو آئے ہوئے تھے جو مولا اس کے مریم نواز کے اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے ایک مسجد کے ساتھ جو ہے وہ سپیکر رکھ دیا اور یہ وہاں پر ترانے انہوں نے شروع کر دی ہے جو مولانا کے بچے تھے انہوں نے روکا کہ آپ نے یہ ترانے کیوں شروع کر دی ہیں یہ ساتھ مسجد ہے وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا مسجد کے ساتھ کون جو ہے وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا دور جا کے اپنا جو ہے یہ اسٹیج وغیرہ بنائیں تاکہ یہاں پر نہ ہو اب وہ بچے تھے ان کی اپس میں لڑائی ہو گئی اور کافی وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوا اور جو مقامی قیادت تھی ادھر سے مدرسے کے جو ٹیچرز ہیں وہ آئے اور ادھر سے جو مقامی قیادت تھی نونلک کی اور پاکستان پیپس پارٹی کی انہوں نے پھر اپس میں معاملے کو کیونکہ میڈیا پر آ گیا میڈیا بریکنگ نیوز چلانا شروع کر دی جو پی ڈی ایم کی ریلی میں کارکنان آپس میں جھگڑ پڑے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ادھر سے مدرسے کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی آ گئے اور دوسری طرف جو مریم نواز کے اور پاکستان پیپس پارٹی کے جنونلک اور پاکستان پیپس پارٹی کی مقامی قیادت تھی وہاں پر پھر یہ بھی ہوا کہ جب کچھ لوگوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دی یہ مریم نواز خطاب کہہ رہی تھی ریلی کی صورت میں جو وہ خطاب کہہ رہی تھی تو آگے عمران خان کے حق میں نعرے لگنا شروع ہو گئے جب عمران خان کے حق میں نعرے لگے تو اب کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں تو ان کی سینئر لیڈرشپ کئی دفعہ گو عمران گو کی جگہ گو نواز گو کہہ بیٹھتے ہیں اور اس کے اوپر آگے جواب بھی آ جاتا ہے کیونکہ وہ نعرہ بہت زیادہ مقبول تھا تو جیسے عمران خان کے حق میں نعرے لگے آگے جواب بھی آ گیا اور پبلک جواب دے رہی تھی تو اس کے اوپر پھر مریم نواز نے مریم ورنگزیب سے غصہ کیا اور مریم ورنگزیب نے وہ جو مقامی لیڈر ہیں بھاولپور کے نون لی کے وہ نیچے اترے اور بقاعدہ ان لوگوں کو انہوں نے مارا پیٹا جو عمران خان کے حق میں یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگا رہے تھے دیکھیں جب آپ قیادت کی بات کرتے ہیں کہ آپ لیڈر ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں اللہ نہ کرے قوم کے اوپر یہ وقت آئے کہ یہ مستقبل میں وزیراعظم بنے اگر یہ الیج کرتے ہیں یا یہ اپنے آپ کو ان کی خواہش ہے تو یہ کیسے ہیں کہ جب یہ وزیراعظم بن جائیں گے تو وزیراعظم بننے کے بعد تو یہ ہر پاکستانی کے وزیراعظم ہوں گے تو پھر کیا جو اس وقت باقی جماعتیں ہوں گی جیسے مریم نواز نے گلگت بلتستان میں کیا وہاں الیکشن کمپین میں جو ان کی پارٹی چھوڑ گئے تھے جو ازاد الیکشن لڑ رہے تھے ان کے بارے میں جو مریم نواز کے الفاظ تھے اور اپنے کارکنان کو جو وہ کہا کرتی تھی کہ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے اگر یہ آپ کے پاس ووڈ لینے آتے ہیں تو آپ نے ان کو پتھرو بھی کرنا ہے ان کے اوپر آپ نے ان کے ساتھ ان کو آپ نے زلیل کرنا ہے جس کی یہ منٹیلٹی ہو کہ جو آپ کے ساتھ آپ کا ہم خیال ہے تو وہ تو ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کا ہم خیال نہیں ہے تو اس کے لیے وہاں پر کوئی سپیس نہیں ہے تو کیا ایسی منٹیلٹی کے لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری قوم کے لیڈر ہیں یا وہ قوم کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف جو وہاں پر معاملہ ہوا اس کا ریلی کا کیونکہ ڈپٹی کمیشنر نے اور جو بھاولپور کی انتظام یہ انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اس کو اجازت نہ دینے کے دو وجوہات تھی ایک تو کرونا کی وجہ سے اور دوسرا یہ تھا کہ دہشتگردی کے جو ایک خطرات ہیں اور انڈیا اپنی جو ہے وہ جو وہاں انڈیا میں مسائل ہیں جو کسانوں نے وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے ان مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے اس کی جو جمع پونجی افانستان میں رہ گئی ہے اس کے ذریعے اور جو ان کے ہم خیال چند لوگ پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں ان کے ذریعے وہ وہاں پر کاروائیاں کر رہے ہیں جیسے بلوزستان میں جو ہے وہ سانیہ ہوا ہے اور وہاں پر دہشتگردی کا جو واقعہ ہوا ہے اور پھر مختلف جگہوں پر اب یہ چاہتے ہیں سیاسی شہید بننا کہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بنے اور اس کی بنیاد پر یہ حکومت کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لے کر رہے ہیں اور حکومت کے خلاف اور یہ ایک طرح کا چاہتے یہ ہیں کہ ایک طرح کا موڈل ڈان جیسا دوبارہ کوئی سین ہو اور کیونکہ ان کو اپنے کارکنان سے تو غرض ہے نہیں اب جب کرونا کے حالات اتنے خراب ہیں خود آپ گاڑی میں بیٹھیں اپنے ماسک بھی لگایا ہوئے ایک دفعہ تو ان لوگوں کو بھی کہہ دیں جو آپ کے کہنے پر آئے ہوئے ہیں یا آپ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ بھی کرونا ایس او پیس کیا خیار رکھیں وہ بھی ماسک پہن کریں وہ بھی ایک فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جوش میں نعرے بھی لگائیں وہ وہاں پر اکٹھے جو ہے وہ جو آپ کے ویلکم کے لیے اکٹھے بھی ہو جائیں لیکن آپ خود تو بلٹ پروف گاڑیوں میں ہیں آپ نے کنٹینر بھی بلٹ پروف بنوایا ہوئے ہیں آپ کو تو اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو آپ کو بھی کچھ نہیں ہونا تو اگر اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا غریف عوام کا ہوگا پاکستانیوں کا ہوگا اور آپ اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے اور آپ اب صرف بغز عمران میں اور بغز فوج میں ہر جگہ ایک وقت تھا کہ آپ لوگ اپنے محلات سے باہر ہی نکلتے تھے اور قوم کے پاس جانا یا لوگوں کے پاس جانا آج آپ اس اوقات میں ضرور آ گئے ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ جانا پڑھ رہا ہے اور آپ کو لوگوں کی منت ترلہ کرنی پڑھ رہی ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ کو آپ کی اوقاد یاد آ گئی ہے اور آپ محلات سے آپ کی تو کسی کی ڈیپت ہو جاتی تھی اور جو باقی جماعتوں کے قائدین جاتے تھے تو ان کو آپ نہیں ملتے تھے اور وہ باہر کسی چپڑاسی سے کسی سے فاتح کر کے چلے جاتے تھے یہ ساری دنیا جانتی ہے یہ فیکٹس ہیں اور اس سے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے رانہ سناولہ گیتے ہیں کہ ہم نے بڑا سوچا ہماری لیگل ٹیم نے بھی اس کے اوپر ورکنگ کی اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سینٹ الیکشنز جو ہے ہم اسطیفے دے بھی دیں تو سینٹ الیکشنز بھی ہو جائے گا اور یہ زمنی الیکشنز بھی کروا لیتے ہیں کروا سکتے ہیں اس لیے ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نے ابھی اسطیفے نہیں دیئے یہ بات اتضاز ایسن صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے اور ان کو یہ لگا تھا کہ ان کے کہنے پر اسطیفے آ جائیں گے جب اسطیفے نہیں آئے تو اس بنیاد پر اب یہ آپس میں جو ہے یہ باتیں کرنے آگئے ہیں کہ ہم کیونکہ آگئے الیکشنز ہم حکومت کے لیے راستہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں ہم حکومت کو ٹاف ٹائم دینا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں تھا ان کے بس میں کچھ تھا نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اپنی جماعت کے مولانا فضل الرحمان کے اپنی جماعت کے لوگوں نے اسطیفے نہیں دیا اور مولانا کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم نے تو اکتیس جنوری کا کہا تھا ابھی تو ٹائم ہے اب یا تو کوئی ان کو یاد کروا ہے کہ آپ تو کم از کم دین کا اپنے لبادہ اڑا ہوا ہے اور آپ کو آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کیونکہ آپ نے ایک لبادہ تو اڑا ہے اس کی بنیاد پر دین کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں یا بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو آپ نے تو کہا تھا کہ اکتیس دسمبر تک اسطیفے ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے اور باقی جماعتوں نے کیا مریم نواز کو کسی نے کیا اسطیفہ دینا تھا بلاول حضرداری تو پہلے دن سے اسطیفوں کے خلاف تھے آپ کی جماعت نے بھی اسطیفے نہ دیئے اور آپ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ آپ کو شرمساری ہوئی تو اب آج کی جو ریس ریلی ہے نہ تو پہلے کوئی ریلیوں سے یا جلسوں سے کچھ ہوا ہے اور کوئی بڑی جو یہ کوئی انقلاب لانا چاہتے تھے تو اب بھاول پر کی جو ریلی ہے اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا انقلاب لے آئیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے کوئی انقلاب نہیں آئے گا اور قوم ان کے جھوٹ سے اور ان کی باتوں سے تنگ آ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے جلسوں میں یا مولانا کے مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں یا ان کے جو پیڑ لوگ ہیں وہ آتے ہیں اس کے علاوہ عام پبلک انٹرسٹ نہیں لیتی کیونکہ عام پبلک کم از کم ان کے اوپر ریلائے کرنے کو تیار نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں آج ان کا کیا ایجنڈا سامنے آتا ہے جو بھی ڈیولپنڈ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد